بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں گھاگا خیلی اللہ تمام مرارہ سال سے کم اور غیر متعلق افادنی چیزوں کا شوق نہ کریں کیونکہ آپ کے جانے کے لئے خطرناک صاحبیت ہو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں امریکن ایک خوبصورت پوائنٹو ٹو ایک پیسٹل ہے اس کی طوری سے اندر بکس اور ویڈیو کو کراؤں گا پیچھلے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے تو اس کا بکس آپ کو دکھا جائے ہیں اس طرح کے بکس میں آپ کو مل جاتا ہے یہ یو ایس میٹ ہے پوائنٹو ٹو ہے اور جب آپ اس کا بکس اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پیسٹل کے ساتھ کچھ ایک ایک یوزر منیمول مل جاتا ہے جس میں اس پیسٹل کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوتی ہے یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کسی پروڈک استعمال کافی آسان ہو جاتا ہے فرسٹ ٹیمپرشن اس پیسٹل کا کچھ اس طرح آپ کو مل جاتا ہے جو کہ بلیک میٹ فینشنگ میں ہے اس کا جو ہینڈ گرف ہے یہ مکمل جو باڈی ہے یہ آہ پولیمر کی بنائی گئی ہے اور اس کا جو سلایڈ یا بیر ایڈیا جو ہے آہ یہ آہ ہارڈ کونڈ سٹیل سے بنائے گیا ہے اور ایک خوبصورت پسٹل بھی ہے پوائنٹو ٹو ٹو میں بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انٹیگ بھی ہے صرف ڈیفرنس کی لیے یا ٹارگٹنگ شوٹنگ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آہ اس پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے مینفکچرنگ لوگو اور کچھ مارکیں بغیرے یہاں پولی گئی مل جاتی ہے جو کا یکہ پائنٹ ٹو ٹو ہے تو اس کے معلومات یہاں درجہ آپ کے مل جاتی ہے دوسری سیٹس اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو اس کا جو میںرو לכar ہے یا جو لگا ہوا ہے پائنٹو ٹو کلر کے معلومات سے معلومات کولی گئی مل جاتی ہے تم سیفٹی آپشن کے پہ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ سیف موڈ پہ چینج ہو جاتا ہے اور جب آپ آگے کر لیتے ہیں تو یہ فائر موڈ پہ چینج ہو جاتا ہے یہ اسی میں آٹومیٹک ہے اور تقریباً تین آ تیس راؤنڈ تک میکزین آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میکزین ہے یہ مکمل پولیمر کا ہے اور اس میں تقریباً ترٹی راؤنڈ تک آپ اس میں بہت سانی کیری کر سکتے ہیں بس طرح کی اگر گرب کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کوئی ٹیکس رنگ دی گئی ہے جو گرب کو کافی آسان بناتا ہے اور ہر کسی ہاتھ میں بہت سانی بیٹھ جاتا ہے میکزین لگانے کی جگہ آگے کی طرف آپ کو دی گئی ہے جس میں آپ اس طرح میکزین لگا سکتے ہیں تو یہ بلکل فیکس ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو نکالنا چاہے تو یہاں ہے اس کا ایجیکٹر ہے یہاں سے ایک کلک کر کے اس کو آپ ایجیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو یعنی دونوں ہواں سے اس طرح پکڑ کے اس کو آپ اس طرح سلائٹ کرتے ہیں اب جن کے چیمبر بلکل خالی ہے تو اس طرح پر یہ لوڈ ہو جاتا ہے اس میں آٹومیٹک موڈ میں پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ایمنگ ہے ریر سائیڈ آپ کو مل جاتا ہے جو کہ آپ ڈاؤن اگر اس کو اجرسٹ کر سکتے ہیں ڈیفٹ ریجسٹر اس میں نہیں ہو سکتی بھی ایک ایفیکس ہے اور اس کا جو فرانٹ سائیڈ ہے یہ بھی بھی ایفیکس ہوتا ہے اس کی کوئی ایجسمنٹ نہیں ہوتی ہے اب اس پیسٹل کی ڈائمیشن کی بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا جو صرف بیرلنڈ ہے تقریباً کچھ چار اشاریہ پانچ انجھ تک اس کا ٹوٹل بیرلنڈ آپ کو مل جاتا ہے آہ چار سے لے کر چار اشارہ پانچ انجھ تک اس کا ٹوٹل بیرلنڈ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا جو مکمل لنڈ ہے اوارال جو لنڈ ہے تقریباً کچھ ساڑھے گیار انجھ تک اس کا ٹوٹل لنڈ آپ کو مل جاتا ہے ہین گریپ سائٹ سے اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے تقریبا کچھ چینج تک اس کی ٹوٹل ہائٹ آپ کو مل جاتی ہے اور وزن میں تقریبا کچھ آٹھ سو چپیس گرام تک اس کا ٹوٹل وزن آپ کو مل جاتا ہے جو کہ کنسیل کیری کے لیے بہترین آپشن ہے کافی ہلکا ہے دیکھنے میں تو کافی ہیوی لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ میں گریپ کرتے ہیں تو کافی بہترین فیلنگ آپ کو دیتا ہے اور بالکل ہلکا سا پائنٹوٹو کا پسٹل ہے آج کل کے مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم اس پسٹل کی پرائز کی بات کرے تو تقریبا ایک لاکھ پچیس زار سے لے کر ایک لاکھ چالیس زار کے بیچ میں سے اس کی پرائز آپ کو مارکیٹ میں مل سکتی ہے اتنا عام تو خیر ہے نہیں کہ ہر مارکیٹ میں آپ کو ملے لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ بہتر آپ کو ملے تو پرائز اتنی ہو سکتی ہے یہ ایک انٹیک سا مادر ہے خوبصورت مادر ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا دوستو کسا شیئر کر لیجئے گا انشاءاللہ نکس ویڈیو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک ریجائے دیجئے گا اللہ آپ